بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرالیجر علی زنجانی کیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ السلام علیکم ناظرین ناظرین سنت پیداوار ترقی کامیابی پیسہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا ہر انسان متلاشی ہے اور جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس میں ہمیشہ منافع کو سامنے رکھا جاتا ہے وہ افراد جن کا تعلق سنت سے ہے سنتی معاملات سے ہے کہ وہ اپنے سنت میں پیداوار کو کس طرح سے زیادہ کرے سنتی پیداوار کو زیادہ کرنا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی سنتی علاقے میں کئی ایک طرح کی اشیاء کی پیداوار کرنے والے کئی کئی کارخانے ہوتے ہیں مگر ان میں سے کچھ کارخانے اپنی پیداوار بڑھا کر ترقی کر جاتے ہیں اور کچھ کارخانے پیداوار کی کمی کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں جن کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور کچھ کارخانوں میں انتظامیاں اور مزدوروں کا جھگڑا مزدوروں کی ہرتال یا مزدوروں کے ساتھ کسی حادثے کا ہونا بھی کارخانے کی پیداوار پر منفی اثرار ڈالتے ہیں ایسی حالت تب دیکھنے میں آتی ہے جب متعلقہ کارخانے کا مغربی حصہ نقصدار ہوتا ہے اگر اس کارخانے کی مغربی سمت کی دیوار کے ساتھ ایک کتار میں آشوک درخت لگا دیے جائیں تو کارخانہ یا ادارے کے مزدوروں کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اگر کارخانے کے مشرق یا مشرق شمالی سمت والے حصے میں نقصدار تعمیر ہوتی ہے تو ایسے کارخانے کی اچھی پیداوار ہونے پر بھی ترقی نہیں ہوتی تیار مال کا آرڈر کینسل ہو جاتا ہے سرکاری قانون کی وجہ سے مال کے فروخت ہونے میں رکاوٹ کا پیدا ہونا خریداری کرنے والے اداروں سے تنازہ ہوتا ہے انتظامیہ میں آپس میں اختلافات اور اتفاق رائے نہ ہونا اور بہت ساری وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں اگر اس کارخانے کی مشرقی دیوار دیگر سمتوں کی دیوار سے انچی ہے تو اس کو دیگر دیواروں کی انچائی سے کم انچائی کر دیں مشرقی دیوار کے پاس بیکار کا کورا کرکڑ وغیرہ ہو تو اس کو ہٹا دیں اور کارخانے کے شمالی مشرقی سمت میں عبادتگاہ ضرور بنوانی چاہیے اگر کارخانے کے جنوبی سمت کے حصے میں جگہ خالی پڑی ہوئی ہے تو ایسے کارخانے فیکٹری میں حادثات یعنی ایکسیڈنٹ ہونے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے کارخانہ بند ہونے کی نوبت آ جاتی ہے اچانک مالی نقصان پہنچنے کی حالت پیدا ہوتی ہے حادثات میں مالی نقصان کے ساتھ جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے اس کا تدارک یہ ہے کہ کارخانے کے جنوبی حصے میں بھاری تعمیر کر کے وہاں پر بھاری مشینری قائم کریں وہاں جگہ خالی نہ چھوڑیں اگر کارخانے کے شمال مشرقی سمت میں گندگی اور کورا کرکڑ پڑا ہوا ہے تو کارخانے کی ترقی میں رکافٹیں آتی ہیں سرکاری قانون کی وجہ سے کاروبار میں مندی آتی ہے انتظامیہ میں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کارخانہ بند ہو کر فروخت ہو جاتا ہے اس کا آسان علاج یہ ہے کہ کارخانے کے شمالی مشرقی سمت کے حصے اور درمیانی حصے سے فضول بیکار سامان کورا کرکڑ ہٹا کر وہاں خوبصورت گھاس پودے وغیرہ لگائیں اور اس مقام کو ساب سترہ رکھیں اس طرف باتروم بھی نہ بنائیں بلکہ وہاں پر پانی کی ٹینکی وغیرہ شمالی مشرقی کونے کی سمت میں بنائیں اگر ایسا کرنے سے کاروبار کی مندی ختم ہو کر نئے آرڈر ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور انتظامیہ بھی چاکو چوبند ہو کر اچھا کام کرنے لگتی ہے اگر کسی کارخانے کا صدر دروازہ شمال یا مشرق کی طرف نہیں ہے کسی دیگر سمت میں ہے تو دروازے سے کارخانے میں تعمیری نقص پیدا ہو جاتا ہے اس نقص کو دور کرنے کے لیے صدر دروازے کو اونچا کر کے اسے اوپر سے ڈھک دیں اور صدر دروازے کے دونوں طرف متبرک نشان بنا دیں اگر مشرق یا شمالی سمت میں آنے جانے کے لیے آسان راستہ نہیں ہے تو اسی طریقے کو اپنائیں یعنی ترمیم کر کے شمالی یا مشرقی راستہ بنا کر اس کے دروازے کے دونوں طرف متبرک روحانی نشان بنائیں اگر کارخانے پر سرکاری چھاپا یا دیگر کاروائیوں کی وجہ سے رکافٹو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کارخانے کے صدر دروازے پر سب آموخاص اشخاص کے لیے پانی کی سبیل یا ٹینکیاں وغیرہ لگوا دیں کارخانے میں باہر سے آنے والی گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ کارخانے کے جنوبی مغربی حصے میں بنائیں کسی بھی کاروباری ادارے میں استقبالی اکاؤنٹر یا میز شمالی سمت والے حصے میں ہو تو وہاں آنے والے اشخاص کا تعاون ادارے یا انتظامیہ کو ملتا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ تک اجازت دیجئے